اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ واسلام علی رسول اللہ اما بعد ہمارا قوید النحو کا سبق نمبر چار مرقب کے متعلق ہے مرقب کا سب سے پہلے آپ نتق تلافظ اچھی طریقے سے صحیح کر لیں مرقب اس کو بولنا ہے تو پچھلے اسباق میں یہ بات ہوئی کہ انسان جو بولتا ہے یا وہ ایک لفظ ہوگا یا زیادہ ہوں گے تو اگر وہ زیادہ ہونا تو یہ ہوتا ہے مرقب اگر زیادہ ہوں تو ہوتا ہے مرقب اب مثلا دو لفظ جڑ گئے ہیں مثلا زیدن قائمون جڑ گیا نا ان کو ہم نے جوڑ دیا ہے زیدن قائمون یہ بول دیا ہے فدارے دو کو جو فی لگ ہے دار لگ ہے ان کو جوڑ دیا ہے تو دو لفظ یا زیادہ جوڑ دیں زیدن فدارے کہہ دیں تین جڑ گئے ہیں تو دو یا دو سے زیادہ کلمات کو کلموں کے مجموعے کو مرقب کہتے ہیں دو یا دو سے زیادہ اب کے بعد دو لفظ ہیں تین ہے چار ہے پانچ ہے آپ نے ان کو جوڑ کر لکھ دیا ہے بول دیا ہے تو یہ مرقب ہو گیا دو یا دو سے زیادہ کلمات کی مجموعے کو مرقب کہتے ہیں جیسے آپ فی نفس سے اس کو دیکھیں تو اب یہ پورا جو ہے یہ کیا ہے یہ بھی مرقب ہے کیونکہ آپ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ لفظوں سے جوڑ کر بنائے گیا ہے تو یہ مرقب ہے دو یا دو سے زیادہ لفاظ جوڑ کر جو بنائے جاتا ہے اس کو مرقب کہتے ہیں آپ دو یا دو سے زیادہ لفاظ جوڑ کر بول دیتے ہیں تو یا وہ بات پوری ہو جائے گی یا بھی پوری نہیں ہوگی مثلا زید قائم زیادہ کھڑا ہے اب یہ بات پوری ہے تو اس کو بولتے ہیں مرقب مفید اور اگر پوری نہ ہو مثلا فدار فدار اتنی بات ہے گھر میں تو ذین میں آتا بھی کیا ہے گھر میں تو اس کو بولتے ہیں مرقب بات غیر مفید تو یہ بات پوری نہیں یہ ادھوری ہے تو دو یا دو سے زیادہ کلماتوں کو آپ نے جوڑ دیا یا وہ بات پوری ہو جائے گی یا پوری نہیں ہوگی یا پوری ہوگی یا ادھوری ہوگی اگر پوری ہو تو مرقب مفید اگر ادھوری ہو تو مرقب غیر مفید آگے اس کی اقسام بھی آپ کے سامنے آئیں گی تو اگر بات پوری ہو تو مرقب مفید مفید کا منع فائدہ دینے والی اس کو مرقب تام بھی کہتے ہیں تام کا منع مکمل پوری بات اور غیر مفید اس کو غیر تام کہتے ہیں یا ناکس کہتے ہیں غیر تام یا مرکب ناکس نقص صحبیت میں بات پوری نہیں ادوری ہے اب اس کی پرابر یہاں پہ تعریف کر دیگی ہے مرکب مفید مفید میم کے اوپر پہ فا کے نیچے کسرا فائدہ دینے والی جو فائدہ دے جو بات پوری ہو جب متقلم بات کر کے خموش ہو جائے اور سننے والے کو اس سے کسی واقع کی خبر یا کسی چیز کی طلب معلوم ہو یہ ہے تعریف اس کو دو تین پر دو رہیں تو یاد ہو جائے گی جب متقلم لفظ کو اچھی طرح کر لیں متقلم جب متقلم یعنی بات کرنے والا ہوں مثلا میں بات کر رہا ہوں تو میں بات کر کے خموش ہو جاتا ہوں مثلا میں بولتا ہوں فدہ دارے اب میں بات کر کے خموش ہو گیا ہوں گھر میں تو آپ کو کوئی ایسے فیدہ نہیں ہوا اگر میں کہتا ہوں کہ زیدن قائمن زید کھڑا ہے اور میں بات کر کے خموش ہو گیا ہوں تو آپ کو ایک بات کا علم ہو گیا کہ بھی فلان آدمی کھڑا ہوا ہے تو جب متقلم بات کر کے خموش ہو جائے اور سننے والے کوز سے کسی واقع کی خبر آپ کو یہ خبر معلوم ہوگی یا کسی چیز کی طلب طلب میں کہتا ہوں کھڑے ہو جو کم کو ما کومو کھڑے ہو جو اب کومو کھڑے ہو جو تو اس سے آپ کو سمجھا رہی ہے کہ میں آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں ایک کام کرنے کا تم یہ کام کرو حقیم السلا تو یہ بھی ہے اس کی مثال اس میں طلب ہوتی ہے نماز قائم کرو ایتھ بالما پانی لاؤ تو میں ایک مطالبہ کر رہا ہوں ایک چیز طلب کر رہا ہوں آپ سے تو کوئی خبر معلوم ہوتی ہے یا کسی چیز کی طلب معلوم ہوتی ہے جب متقلم بات کر کے خموش ہو جائے میں بات کر کے خموش ہو جاؤں تو اگر آپ کو کوئی خبر معلوم ہو گئی یا کوئی معلوم ہوا کہ میں کچھ چیز طلب کر رہا ہوں تو یہ مرکم مفید ہوگا آپ کو بات معلوم ہوگی نا کوئی سمجھا گی کہ فلان بات بتا رہے ہیں یا فلان چیز طلب کر رہے ہیں یہ مرکم مفید ہوگا لیکن اگر کوئی خبر معلوم نہ ہو اور کوئی طلب معلوم نہ ہو تو پھر جو ہے وہ کیا ہوگا وہ غیر مفید ہوگا اس کے آگے تعریف آ رہی ہے مرکب غیر مفید وضاحت یہ جو مرکب مفید ہے کہ میں نے بات کی تو آپ کو کوئی خبر معلوم ہوگی یا طلب معلوم ہوگی پہلی مثال میں اس بات کی خبر معلوم ہوئی کہ حامد نامی شخص نیک ہے حامدن صالحن اور دوسری مثال سے یہ پتہ چلا کہ نماز قائم کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے حاکی مصالح نماز قائم کرو پہلی میں ہے حامدن صالحن ایک خبر معلوم ہوئے کہ فلان آدمی نیک ہے فائدہ مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں تین نام ہوگئے مرکب مفید جملہ کلام اصلا زیدن قائمن یا حامد صالحن تو اس کو آپ مرکب مفید بھی کہہ سکتے ہیں جملہ بھی کہہ سکتے ہیں اور کلام بھی کہہ سکتے ہیں مرکب مفید جملہ کلام مرکب مفید جملہ کلام مفید جملہ کلام مرکب غیر مفید غیر مفید غیر مفید جو فائدہ نہ دے جو ادوری ہو جیسے میں نے مثال دی تھی فددارے تو اب یہ ادوری بات ہے کتاب الزیدن یا یہ مثال ہے کتاب الزیدن زید کی کتاب میں اتنی بات کر کے خموش ہو جاتا ہوں میں کہتا ہوں زید کی کتاب یا میں کہتا ہوں میری کتاب اب آپ سوچیں گے بھی کیا ہوا اس کو تو آپ کو نہ تو کوئی خبر معلوم ہوئی اور نہ ہی طلب معلوم ہوئی ایک ہے میں کہوں یہ میری کتاب ہے پھر آپ کو خبر معلوم ہو جائے گی ایک ہے میں کہوں میری کتاب لے کے آؤ پھر آپ کو طلب معلوم ہوگی خبر اور طلب تو اگر آپ کو نہ خبر معلوم ہو اور نہ طلب معلوم ہو نہ کوئی خبر نہ کوئی طلب تو پھر غیر مفید ہوگا جب متقلم بات کر کے خاموش ہو جائے اور سننے والے کو اس سے کسی واقع کی خبر یا کسی چیز کی طلب معلوم نہ ہو یہ یہاں پر نہ ہو لگا دینا ہے اوپر بل جو تعریف ہے بالکل یہ ساری اسی طرح یہاں پر نہ لگا دینا ہے تو غیر مفید ہو جائے گا جب متقلم بات کر کے خاموش ہو جائے اور سننے والے کو اس سے کسی واقع کی خبر یا کسی چیز کی طلب معلوم نہ ہو اس کو دو تین بر دہ رہیں یاد ہو جائے گا اسے مرقب غیر مفید کہتے ہیں اس کو مرقب غیر مفید کہہ لیں مرقب ناکس نقص ہے کلام کے دربات پوری نہیں ہے لیسے کتاب اوزیدن اب میں نے اتنا بولا کتاب اوزیدن اور خموش ہو گیا زید کی کتاب تو آپ کو نہ تو کوئی خبر معلوم ہوئی نہ طلب معلوم ہوئی میں کہوں کتاب کی زید کی کتاب لے کے آؤ پھر یہ طلب ہو رہا ہے مطالبہ ہو رہا ہے کہ میں کہوں کہ کتاب اوزیدن زید کی کتاب میز کے اوپر پڑی ہوئی ہے پھر یہ خبر ہو جائے گی تو کیا ہے نیا کپڑے کو نیا کپڑا میرا ہے نیا کپڑا لے کے آؤ خبر یا طلب لیکن اس میں صرف نیا کپڑے کے اندر مرقب تو ہے نا مرقب کیا ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ لفظوں کو جوڑ دے یہ جڑے ہوئے ہیں دو لیکن کوئی بات معلوم نہیں ہو رہی نہ خبر نہ طلب ملوم ہو رہی ہے لہذا یہ مرقب غیر مفید آگے اس کی قسم کونسی ہے وہ آپ آگے پڑھیں گے مرقب غیر مفید کی جب قسموں کا نام ذکر آئے گا ان الفاظ سے سننے والے کو زیادہ کی کتاب یا نئے کپڑے کے بارے میں کوئی نہ تو بات معلوم ہوئی ہے خبر معلوم ہوئی ہے اور نہ اس کے بارے میں کوئی مطالبہ معلوم ہوئے ہیں اس لئے یہ مرقبات غیر مفید ہیں مرقبات غیر مفید ہیں مرقب کی جمع مرقبات تو یہ مرقبات غیر مفید ہیں سوالات و تدریبات مرقب کی تعریف اور اقسام تو اوپر آپ نے مرقب کی تعریف پڑھی مرقب مفید کسے کہتے ہیں یہ تعریف بھی اوپر گزر گئی اور مرقب غیر مفید کی تعریف یہ بھی اوپر گزر گئی تو تین تعریفی آئی ہے نا مرقب کی مرقب مفید کی مرقب غیر مفید کی تو تینوں کے متعلق سوال ہو گیا سوال نمبر چار درج زیل میں اسے مفرد اور مرقب کی شناخت کریں مفرد ایک ہوتا ہے مرقب دو یا دو سے زیادہ اس کے لئے مناسب کالم میں درج کریں اسے مناسب کالم میں درج کریں اب یہ الفاظ ہے اور تیچھے کالم بنا ہوا ہے تو آپ دیکھیں اللہ احد تو مفرد ہے مرقب مرقب بنا دو یا دو سے زیادہ جڑے ہوئے تو یہ جڑا ہوا ہے مکہ ایک ہو گیا صلاة الظہر دو جڑے ہوئے غنم مفرد ہو گیا العلم نور مرقب ہو گیا کالم جمیل یہ بھی مرقب ہو گیا رجل صالح مرقب ہو گیا سور ربن اللہ ربن اللہ ایک دو تین کٹھے ہو گیا تو یہ ہے مرقبات ٹھیک ہے تو یہ ساری در آ جائیں گے اس لینے میں اور یہ در آ جائے گا اور یہ بھی ادھر آ جائے گا تو یہ مرقب مرقب ہو گیا ہے مفرد 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 ہو گیا ہے تو باقی مرقب مرقب ہو گیا ہے یہ آپ نے اس طرح کاپی کے اوپر پورا ٹیبل بنا کر پوری مشکول کے کاپی پہ آپ نے حل کرنی ہے اور مستقل ایک کاپی جو ہے وہ پچاس روپے کی لے لیں اور اس پہ کتاب کا نام لکھیں اور جتنی مشکے ہیں وہ ساتھ ساتھ حل کرتے جائیں تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ احباب کو علم نافع کی دولت سے معلوم فرمائے اللہم اِنَا نَسْحَلُكَ عِلْمًا نافعا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا وَرِزْكًا حَلَالًا تُيِّبًا سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّتِهِ مَا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قاتل